بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ترکی سے گریز کے لیے تو آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کریں گے پسند کریں گے ویڈیو کو اور جو لوگ میرے بھائی یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ میری ویڈیو کو دے کے کچھ سبق سیکھیں گے اور جو میرے لوگ بھائی بیٹھے ہوئے رستے میں جن دسپس ہوں کہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیا پیتا فرمائے تو اگر تو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سیکھ سپرائز ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دوانا تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہر میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گا تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جی ہاں فرنڈ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ترکی سے گریز ہو کے جاتے ہیں تو گریز آنے تک کا میرا سفر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایجنٹ سے بات کی تھی آپ لوگوں کو پہلے پار میں بتایا تھا کہ ہمارا ایک دوست لڑکا ہمیں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا تو بیسکلی وہ گھر نہیں وہ ایک ایجنٹوں کا لے رہی تھا جہاں پر ایجنٹ اپنے بندوں کو رکھتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پر گئے اور وہاں پر میں نے دو ایجنٹوں کے نمبر لے لیے کیونکہ میں نے تو زیادہ اسی بات اگریز کے لیے جانا تھا تو میں نے زیادہ دردو ترکی نہیں رکنا تھا تو میں نے نمبر لے لیا دو تین تو تین چار پانچ داست دن ریس کرنے کے بعد میں نے اپنے دوست ندیم سے بولا کہ یار یہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے ہم آگئے اپنی منزل کے لیے چلتی ہیں اس نے بولا ٹھیک ہے جس طرح تم بولتے ہو تو میں اپنے گھون کے لڑکوں کے ساتھ تھا میرے ساتھ ایک لڑکا اور پی تیار ہو چکا تھا جس کا نام ببلو بارٹ ہے ہمارے گھون کا گھر میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹس بکس میں ضرور بتانا ہے ببلو اور ندیم بھئی تم بھی اور تو میں نے بات کی اجنٹ سے بات کی اس نے بولا کہ جمعے رات والے دن گیم ہمارے نکلنی ہے اگر تو تم لوگوں نے آنا ہو تو گارنٹی وغیرہ آپ نے رکھوا اچھا فرن دوسری بات ایک پتے کی بات یہ ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستوں کو نہیں پتا کہ گارنٹی بولتے ہیں پیسے رکھنے ہوتے ہیں پاکستان میں اگر آپ پیسے گارنٹی وغیرہ پاکستان میں نہیں کرواؤ تو پھر آپ لوگوں کو وہ بہت زلیل کرتے ہیں رستے ہوئے کچھ لوگوں کو تو مارتے بھی ہیں تو شدد کرتے ہیں وہ لوگ تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ گارنٹی وغیرہ ہوئی ہو تو پھر انسان ذہنی منٹلی طور پر ریلیکس ہوتا ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ میری گارنٹی وغیرہ ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے تو وہ گارنٹی وغیرہ ہم لوگوں نے کروا دی ہمارا ادھر ایک شہر کے پاس ایک گاؤں ہے موترا وہاں پر میں نے کال کی پیچھے گھر والوں کو جو ہمارے ایک چچا گھے بیٹے ہیں وہ بھی گئے تھے گارنٹی کروانے کے لیے ہم لوگوں نے گارنٹی وغیرہ کروا دی تو جمعیرات کا دن آیا شام ہوئی تو اس نے بولا کہ آٹھ نو بجے آپ لوگوں کو نکالیں گے گاڑی آ جائے گی باہر دروازے کے اندر ہم لوگوں نے بولا کہ ٹھیک ہے گاڑی آگی فرنڈز گاڑی آئی تو گاڑی چھوٹی سی گاڑی تھی جس طرح کا تقریبا کیری ڈببہ ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی بڑی تھی اس کے اندر اس نے چودہ پندرہ بندوں کو پندرہ بندوں کو اٹھا بٹھایا اور ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے گاڑی تقریبا تین گھنٹے چلی ہے بارٹر کے تھوڑا تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ بارٹر آگے تھا تین گھنٹے گاڑی چلی ہے تو ہمارے پیچھے پولیس کی گاڑی لگ گئی فرنڈز یہ میں آپ لوگوں کو جنون بات بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پولیس کی دو گاڑی پیچھے لگ گئی اس نے ڈریور کو ہارن دینا شروع کر دیئے اور ویئرلس کرنا شروع کر دی کہ تم گاڑی روک لو ہمیں تو ترکش نہیں آتی تھی جو ٹینکر ساتھ تھے نا ہمارے وہ بتا رہے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کی لوسمنٹ کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں خیر سارے لوگ گبر آگے دروی شریف پڑھنا شروع کر دیئے سب لوگ انہیں کہا اب کیا ہوگا تو آگے پٹرول پمپ آیا گاڑی پیچھے تھوڑی سی رہ گی پلیس کی اس نے ڈینکر نے بولا کہ یہ ترکش بولت رہا ہے کہ میں گاڑی تھوڑی سی سپیڈ کم کرنے لگا ہوں جس نے باغنے باغ جائے پھر نہ بولنا کہ گیم پکڑی گئی ہے میں نے تو باغ جانا ہے ٹریور باغ جاتی ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ٹریور نہیں پکڑے جاتے ہیں بہت کم پکڑے جاتے ہیں ٹریور اکثر باغ جاتی ہیں تو اس نے گاڑی کا اثرہ لیا میں نے ندیم کو بولا کہ چلو چھلانگ لگاتی ہیں اور ساتھ پبلو بٹ کو بھی میں نے بولا اور ہمارے ساتھ پیار ہو چکا تھا ہم چار لڑکے ہو چکے تھے اس نے گاڑی کو تھوڑا ساس تک کیا سپیڈ اور میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو چھلانگ لگائی اور روڈ کے ساتھ ہی بالکل جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں کھیت سے پہلی تھی پہلی پنجابی میں ہم بولتے ہیں پہلی کھیت تھی اور کھیتوں کے اندر اتنا اتنا پانی تھا سردی کا موسم تھا اور پانی کے اندر بھائی کپڑے بھی گیلے جرابیں بھی گیلے شوز بھی گیلے آپ کچھ نہ پوچھو فرینڈ کہ کس طرح ہم لوگوں نے وہ رات میں ابھی تک بھی نہیں بول رہا تو آگے میں نیچے بیٹھ کے ہم لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے آگے پٹرول پمپ کے آگے جا کے پولیس والوں نے ایک گاڑی آگے اور ایک پیچھے کر کے تو گاڑی کو پکڑ دیا ڈریور نکل کے باگ گیا فوری دور پہ کتنی کی درباگا سننے میں یہ ہی آیا تھا کہ ڈریور باگ گیا تو یہ ہوا کہ ہم لوگ وہاں سے نکلے پہلی کے اندر سے ہو کے اوپر اوپر سے پتنی رات کو کان کان سے نکل کے تو ہم لوگ پھر ایک روڑ کے اوپر گئے عبادی کے اوپر شہر کے پاس گئے وہاں پر پولیس والی گاڑییں گشت کرتی ہیں کیونکہ وہاں پر رات کا ٹیم تھا نہ کوئی بس آ رہی تھی نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی تو رات کا ٹیم تھا پولیس والوں کو ہم لوگوں نے ہاتھ دیا اور پولیس والوں نے ہمیں پکڑ کے بولا کہ تم لوگ صبح کے ٹیم پولیس والوں نے ادھر سے نہیں پکڑا ہم لوگوں کو پولیس والوں نے بولا کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو تم لوگ یہاں سے کوئی بات ساتھی ہے بیٹھ کے تو چلے جاؤ باس سٹیشن کی طرف بھر وہ پلیس والے کچھ اچھے تھے ان کے دل میں شاید خدا کا خوف آیا تھا کہ یہ لوگ سارے بھیگے ہوئے ان کے بیگ بھی شوز بھی کوئی حالت نہیں تھی فرینڈ ہماری تو ہمارے ساتھ جو ببلو بڑھ تھا تقریباً لڑکے سارے ڈر گئے تھے میں نے کہا یار خونسلہ کرو میرے ساتھ تو ایک خاصہ بھی بیش آیا تھا آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ سیف لگاتی ہے یہ ندیم اور دوسرے لڑکے وہ تھوڑا ساگے چلے گئے میں پیچھے رہے گیا دو لڑکوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ بولتے ہیں جو ہے نکال دو یہ ہے وہ ہے انہوں نے چاہے چلو دارو پی ہوئی تھی شراب پی ہوئی تھی انہیں دو مجھے مارا مجھے پاس بٹھا لیا میں نے کہا لالا کر کے جار اسی بات ہے وہاں دو انسان نے اپنی دلیری کرنی ہوتی ہے باقی تو کوئی انسان پاس نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا کہ ان کو ہوش نہیں ہے بالکل بھی یہ لوگ نشے میں ٹن ہیں تو کیوں نہ اپنے ذہن سے اور اپنے جو اللہ پاک نے قابلیت دی ہوئی ہے حوصلہ دیا ہوئی ہے اس کے بلبوتے پر میں کچھ کروں تو وہ مجھ سے بول رہے ہیں منی منی بول رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے تو میرے پاس تھے لیکن میں نے جراپوں کے اندر ڈالے ہوئے تھے شوز کے اندر میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اتنے میں ایک لڑکا اٹھا اٹھ کے نا اس نے ایک پتھر سا اٹھایا آپ لوگوں کے میں جینمن بات بتا رہا ہوں پتھر اٹھایا نا جب اس نے مارنے لگا مجھے میں نے کھڑے ہو کے اسے دکھا دیا پیچھے گر گیا اور دوسرا بھی اچانک سے گرہ میں اسی کنٹینر کی طرف باغا جہاں پر ندیم لوگ چھپے ہوئے تھے اس کنٹینر کی طرف باغا وہ کنٹینر نہیں تھا بیسکلی اڈا تھا ٹرک والوں کا وہاں پر لوگ ٹرک وغیرہ پار کرتے تھے اور ساتھ ہوتل بھی تھا جس کو نائٹ کلاب بولتے ہیں وہ بھی تھا تو وہ ہمارے روشنی میں چلا گیا تو فرینڈ وہ لوگ دونوں جو ہیں وہ میرے پیچھے آگئے جنہوں نے مجھے پکڑا تھا نا وہ لوگ میرے پیچھے آگئے تو میں نے اتنے میں نا تھوڑا سا لوگوں کو بلانا شروع کر دیا جتنا مجھے آتا تھا اتنے میں دو ٹریور بار نکل کے آئے ہوتل کے اندر سے بولتے ہیں کیا وہ آتا ہے میں نے کہا یہ لوگ جو ہے نا مجھے زبردستی بورے پیسے دو وہ لوگوں نے پتا نہیں ترکش میں کیا بولا کیا نہیں بولا وہ لوگ باغ گے دونوں وہ جو گرا تھا نا اس کو یہاں پر چوٹ بھی آئی تھی وہ پتھر کے اوپر گرا تھا کیونکہ وہ نیشے میں تھا تو فرنڈ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان رستوں کے اوپر بہت بہت مسئیبت آتی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں کیونکہ جو کم دل والا جو تھوڑا دل رکھتا ہے نا وہ ان رستوں میں نکام ہے یار اگر تو آپ دوگ دیکھ تو اگر میں وہاں پر بیٹھا رہتا جب ان کا نیشہ اترنا تھا نا تب جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ مجھے پتا تھا یا میرے خدا کو پتا تھا میرے ذہن میں ساری باتیں آ رہی تھے اس ٹیم کے میرے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں تو اللہ پاک نے مجھے ہمت دی اور میں وہاں سے نکلا تو بعد میں مجھے ٹرک فارو نے بولا ہے کہ تم اب سیو ہو ٹینشن نہ لو پانی وغیرہ پیو میں بول رہا تھا میرے دوست بھی ہیں یہاں پر تو وہ نہیں مل رہے خیر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اتنے میں پلیس کی گاڑی کو فون کیا ان لوگوں نے پلیس کی گاڑی آئی پلیس کی گاڑی کے پیچھے میں نے دیکھا تو میرے دوست اور بیٹھے تھے دو ساتھ جو ہمارے ساتھ باگے تھے ندیم تو نہیں تھا وہ دو دوست اور تھے خیر ان کے ساتھ میں بیٹھا انہوں نے ایک پٹرول بمپ پہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیا پلیس والوں نے کہا کہ یہاں پر تم لوگ بیٹھ جاؤ روشنی ہے یہاں پر بیٹھ جاؤ رام سے اور صبح جو ہی روشنی ہوتی ہے یہاں پر کوئی باس آتی ہے یہاں کوئی گاڑی آتی ہے اس کو ہاتھ دینا اور اس کے اوپر بیٹھ کے تم لوگ چلے جانا تو پھر بعد میں ہم لوگ آستاستہ کر کے کسی تھوڑی تھوڑی لیفٹ لے کے جو استمبول کی طرف گئے اور آگے ایک باسٹیشن بولتا ہے باسٹیشن پر ہم لوگ گئے اس نے ہم لوگ کو چھڑا اور سب سے بڑی جو ترکی میں مشکل پیش آتی ہے نا جو میرے بھائی ترکی میں رہ رہے ہیں یا جو ان رستوں سے ہو کے آئے ہیں وہ میری باسٹیشن سے ایگری کریں کہ ترکی باسٹیشن سے سب سے مشکل ہے ٹیگٹ لینا ٹیگٹ تو مل جاتی ہے لیکن وہ سب سے پہلے مارک نے کملک ترکی میں ڈاکومنٹس کا نام ہے کملک جو جو آرزی ٹم پریڈی کارڈ جس کو بولتی ہیں اس کا نام ہے کملک وہ ہمیں بولتا ہے کملک ہے تمہارے پاس ہم نے بولا نہیں پاسکوڈ ہے ہم نے بولا نہیں اچھا پھر ہم لوگوں کو کھڑکی کے پاس نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے جہاں سے ٹیگٹ ملتی تھی تو پھر ایسی خدا خدا کرتے ہوئے وہاں پر جب کافی دوپ لگ گئی تقریباً گیارہ کا ٹیم ہو گیا وہاں پر پھر اجنٹ بھی پھرتے ہیں جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ رشوت خور انہوں نے بولا کہ کیا بات ہے ہم نے بولا کہ یار ایسے ایسے نا ہم لوگوں کو ٹیگٹ چاہیے استمبول کے لیے جانا ہے ہم نے کہا کتنے آدمی ہیں میں نے کہا تین ہے چلیں ٹیگٹ لیے اس نے پیسے زیادہ لیے ہیں تو ٹیگٹ لے کے ہم لوگوں کو بس جب چلنے لگی تھے دو میٹ پہلے اس نے بٹھا دیا سب سے پیچھے والی سیر پہ کیونکہ فرینڈز ہم لوگ جب ان رسٹوں میں آتی ہیں نا ہماری حالتی اتنی خستہ ہو جاتی ہے نا تو یہ لوگ بھی دیکھ کے ہم بولتے ہیں یار یہ لوگ کیا ہیں اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گریز جانے والے ہیں یہ آگے گئے ہوئے ہوگے اور نکام ہو کے واپس جا رہے ہیں ہیر ویڈیو دھنبی ہو جائے گی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا کیونکہ ویڈیو اگر میں بناوں تو یہ تین گھنٹے کے ترکی تاکی بن جائے گی میں آپ لوگوں کو شاڑ بتاتا ہوں تو پھر وہ واپس گئے جب میں واپس گیا اسی رہائج پہ جہاں پر ہم لوگ رہ رہے تھے دوستوں کے ساتھ دیکھا ندیم اور ببلو بٹ آگے پہلے ہم لوگوں سے پہنچ گئے تھے انہیں مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے بولتے تمہارے ساتھ کیا ہوا میں نے کہا یار میرے ساتھ تو یہ یہ واقعہ ہو گیا تھا رستے میں اور میں تو اللہ اللہ کر کے بچ کے آیا ہوں تو تمہارا کوئی اتا پتے نہیں تھا موبائل وغیرہ بھی چھن گئے تھے موبائل وغیرہ گر گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا پاس کوئی کونٹیکٹ نمبر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اپنے پاؤں وغیرہ کپڑے وغیرہ ٹھیک کیے نہائے دوئے ہیں کھانا وغیرہ کھایا ہے تو میں نے جن سے رابطہ کیا میں نے کہا بھئی گیم تو تمہاری پکڑی گئی ہے تو اب کیا پلان ہے اس نے بولا کہ اب پھر تین دن بعد گئیم نکلنی ہے تو تمہارا کیا ارادہ تو میں نے کہا ارادہ کیا ہے ہم لوگوں نے جانا ہے میں نے ندیم سے بولا بولتا ہے نہیں بھئی ابھی نہیں جاتے ہفتے ڈیڑھ بعد چلیں گے میں نے کہا نہیں یار میرا دل بول رہا ہے گئیم چلتی ہے جو جانا ہے جانا ہے یار ایک دن مہینے بعد بھی جانا ہے ہفتے بعد بھی جانا ہے کیوں نہ تین دن بعد چلیں تو جو ببلو باتتا ہے نا ہمارے ساتھ جو لڑکا تیسرا تھا اس نے گارفون کیا اپنے اببو کو تو وہ بولتا ہے اببو میں نے تو نہیں اب گئیم کرنی وہ بسکلی بات یہ ہوتی ہے نا وہ سارے سین دیکھ کے رات کو نا ڈھر گیا تھا بہت زیادہ میں نے کہا یار کوئی نہیں بات ان رسپ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تم ہمارے ساتھ چلو ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے بولا ساکر بھئی میں نے نہیں جانا تو ندیم نے بھی بڑی مشکل سے اس کو چلو خیر وہ میرے ساتھ ہی ران سے ترکی آیا تھا تو اس نے تو میرے ساتھ ہی جانا تھا داری شبات ہے میں نے ندیم کو بولا میرا دل بول رہا ہے یار اس دفعہ ہم لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے چلیں تیسرا دن ہوا تو میں نے جن کو کال کی بیٹھ کے ٹیکشی لے کے اس کے پھر رہائش پہ گئے جہاں پر اس کا ڈیرہ تھا اس کو اس نے ہم لوگوں کو وہاں پر رات رکھا گیم نہیں نکالی دوسرے دن اس نے گیم نکالی گیم نکالی وہ گیم فرینڈ اس لیے نکلی اس طرح نکلی کہ بارہ لوگ تھے ہم لوگ گاڑی کے اندر اور ایک گاڑی پیچھے اور ایک گاڑی آگئے سکارڈ والی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا سکارڈ یعنی کہ ترکش ہی تھے کاروں کے اندر وہ بتاتے تھے تقریباً دو کلومیٹر وہ آگے تھی ایک کار اور دو کلومیٹر پیچھے کار تھی سکارڈ والی سنٹر میں ہم لوگوں کی گاڑی تھی وہ سکارڈ والا یہ تھا کہ ترکش کو فون کر کے بتاتا تھا کہ ابھی آگے ناکہ ہے یا نہیں ہے پیچھے والا بھی بتا رہا ہوتا ہے اور آگے ایک جگہ پہ ناکہ آیا اور اس نے ایک بہاڑی کے ساتھ ہی روڈ تھا روڈ کے ساتھ ہی گاڑی لگا کے تقریباً 20 منٹ انتظار کرتا رہا پھر اس کو کال آئی پھر اس نے گاڑی روڈ کے اوپر روڈ کے اوپر چڑھائی اور پھر وہ چلنا شروع ہو گیا اس نے بولا تھا کہ میں نے اس لئے گاڑی ادھر لے کے آئے ہوں کہ آگے نا چیکنگ ہو رہی تھی تو اس لئے رستہ صاف نہیں تھا کیونکہ آگے والی گاڑی اس کارڈ والا تھا اس نے بتایا تھا تو لیے فرینڈ اللہ اللہ کر کے ہم لوگ بارڈر کے اوپر چلے گے اس نے بارڈر سے تقریباً 3-4 کلومیٹر پیچھے اتار دیا اور پیدا چلنا شروع ہو گیا یقین جانے کہ فوج کی گاڑیاں ہم لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہیں ترکش والوں کی جو گشت کارنی ہیں ان پین کے اوپر زیاری سی بات ہے بارڈر ایریا تھا تو اللہ اللہ کر کے بارڈر کے اوپر پہنچے ہم لوگ تقریباً شام کا ٹیم شام کا ٹیم تو پہلے ہی تھا شام کا ٹیم ہوئے تھا لگ بگ اس نے ہمیں چار چار پانچ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجے نکالا تھا وہاں سے تو اس نے گاڑی اچھی چلائی لیکن خدا کا شکر ہے کہ رستہ بالکل صاف تھا اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی دوسری دفعہ ہم لوگ بارڈر پہ چلے گے بارڈر پہ چلے گے نہر کے پیچھے نہر نہر کراس کر کے گریش کی طرف جانا ہوتا ہے فرنس نہر آتی ہے اس کے اندر ترکی اور گریش کے اندر ایک نہر ہے وہ کراس کرنی ہوتے ہیں نہر پہ جا کے ہم لوگ پیچھے بیٹھ گئے تو وہاں پر یہ لوگ نا کشتی وغیرہ کشتی نہیں تھی کشتی جو بھی تھی وہ ساری لیک تھی پھٹی پوشتیاں تھی وہاں سے پھر ایک ترکش کو فوکال کی ڈنکر نے اپنے جنٹ کو جنٹ نے بولا کہ فلان ترکش کا گھر ہے عبادی کے اندر فلان فلان عبادی کے اندر تم لوگ جاؤ وہاں سے کشتی لے کے آؤ اس کو پیسے دیا ان لوگوں نے دو ڈائی سو تین سو لی رہا اور وہاں سے کشتی رات کو لے کے آئے میں آپ کو جنون بات بتا رہا ہوں فرنڈ جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیونکہ جھوٹ بولنے کا مجھے فیدہ نہیں ہے میں آپ لوگوں سے جھوٹ بول کے کوئی مجھے فیدہ نہیں ہے میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو جنون ہے اور جو ان رسطوں میں ہوتا ہے اور جو ابھی بھی ہو رہا ہے تو چلیں ڈینکر نے مجھے بولا کہ میرے ساتھ ہو میں اٹھ گیا ہم تین لڑکے کشتی لینے کے لئے چلے گئے کافی باری ہوتی ہے فرنڈ کشتی ٹیوب ہوتی ہے اور بہت باری ہوتی ہے وہ باری باری سے ہم لوگ تینوں لوگوں نے اٹھا کے آگے چھوٹی سے بچتی تھی اس کا گار تھا اس نے بولا تھا کہ میرے تم گار نہیں آؤ پیچھے ایک ڈیرہ ٹیوب والے ٹیوب وال کے پاس کھڑے اور میں گاڑی پہ آ رہا ہوں ان ڈینکر کو بولا ہمیں تو ترکش نہیں آتی تھی تو میں آپ لوگوں کو کشتی دے کے جاتا ہوں وہ وہاں پر آیا جلدی جلدی سے اٹھنا گاڑی سے پھینک کے چلا گیا وہ ہم لوگوں نے جلدی سے اٹھائی اور لیکن فرنڈ آپ یقین ماں نے ٹیوب بہت باری تھی ہم لوگ تو تھک گئے تھے وہاں نہر تک جاتے اٹھا اٹھا کے باری باری تھک چکے تھے ہم لوگ زیادہ سے پھر وہاں گئے وہاں جا کے ہم لوگوں نے ہوا برنا شروع کر دی ٹیوب کے اندر جلدی جلدی سے ہوا بر یہ چیک کیا ہے ٹیوب کو ٹیوب ٹھیک ہے تو پھر فرنڈ چھے چھے ساتھ ساتھ بندوں کو بٹھا کے تین بندے ادھر تین بندے ادھر اور دو بندے ایک بندہ جو ہے نا چپو مارنے والا جو چلانے والا کشتی ہوتا ہے ایک بندہ وہ تھا تو لے ہم لوگوں نے پانچ پانچ چھے سے بندے بٹھا کے پار کرنا شروع کر دی اس طرف لے گئے بندوں کو اور میں ندیم کو پہلے میں نے بیٹ دی ہے میں نے کہا تم جاؤ میں زاری سے بات ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں تو میں بعد میں آتا ہوں آخری آخری پھیرے میں ہم لوگ تین چار لڑکے رہ گئے ہیں تو ہم لوگ بیٹھے ہیں گئے ہیں ہندیرا ہو چکا تھا تو فرنڈ جب آخر پہ کنارے پہ لگنے والے تھے نا ایک درہت تھا پتا نہیں چلا درہت ہمارے ٹیوب کے ساتھ ٹکرایا اور ٹیوب پھٹ گئی بلکل تو فرنڈ ڈیوب پہ ایک دم سے نیچے جانا شروع ہو گئے میں نے وہاں چھلانگ لگائی اور دوسری سیڈ پہ دوسری لڑکوں نے بھی چھلانگ لگئی دوسری سیڈ پہ تو اللہ لگ کر کہ ہم لوگ وہاں نکل گئے تو اگر اس دن ہم لوگ نے وہ چھلانگ نہیں لگائی ہوتی تو آج ہمارے زندگی کی چھلانگ لگ لگ جائے نہیں آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بات بہو رہا ہوں تو ایسا ہوا تو ڈینکر کو چلو ان کو تو تیارنا آتا ہے تو ہم لوگوں کو جو دو لڑکے تھے تین ہم لوگوں کو بلکل بھی تیارنا نہیں آتا تو ہم لوگوں نے بولا کہ ہمیں تاریخہ نہیں پتا اس لیے ہم لوگوں نے چھلانگ لگائی ہے تو پانی بھی اتنا تھنڈا تھا اور تقریباً وہ پانچ پانچ چھے چھے جو آدمی ہے نا وہ فوٹ دونگی نہر ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ترکی والی جو جنان والی نہر وہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے فرینڈ بہت گہرائی میں ہے آپ سوچیں ابھی مت شاید کہ وہ گہرائی میں نہیں ہے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور پانی بھی بہت تیز ہے اس کو پھر دوسری سیٹ پہ چلے گئے ہیں وہاں سے ڈینکروں نے ہمیں نکالے جنان کے جنگلوں میں فرینڈ جنگلوں میں باغ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی باغ رہے ہیں کبھی آرام رام سے چل رہے ہیں کبھی باغ رہے ہیں کبھی آرام رام سے چل رہے ہیں تو فرینڈ آپ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ چیزی کے اوپر بھی دیکھتے تھے کہ ہم لوگوں نے لاشیں نہیں دیکھی خدا کی قسم ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے رات کو لاشیں لاشوں کے اوپر پیر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے خود تار چیتی چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں نے خود دیکھی ہیں لاشیں اپنے آنکھوں کے ساتھ صرف ان کے کپڑوں سے پتہ جلتا تھا کہ یہ کوئی انسانی ازاں ہیں باقی تو وہ ہڈیاں بن چکی تھی میں آپ لوگوں کے جنور بات بتا رہا ہوں تو چوبیس چوبیس گینٹے کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا جب یہ سین دیکھا تھا نا لاشوں والا تو چوبیس گینٹے ہمیں نہ پانی کی پیاس نہ کھانے کی اس طرح کا خوف آ رہا تھا تو لی فرین تو اب وہاں سے چلنا شروع ہو گئے یونان کی طرف یونان کے اندر داہل ہو چکے تھے ہم لوگ نہر کے اس پار تو اس نے بولا تھا کہ ستائی والا روڑ ادھر روڑوں کے نام ہے جس طرح ستائی والا بتیس والا اس طرح کے روڑ اس نے بولا کہ ستائی والے روڑ کے پاس گاڑی لگے گی اور گاڑی والا تم لوگوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا سلونی کی یونان کا ایک سٹی آتا ہے سلونی کی وہاں پر لے کے جائے گا رہاش میں وہاں پر پیمٹے ہوں گی پھر تم لوگ آگے جاؤ گے جہاں جہاں پر تم لوگوں نے جانے ہم لوگوں نے بولا ٹھیک ایسا ہی ہے تو فرینڈ یہ ہوا کہ پہلی رات گاڑی آئی کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے گئی ہم لوگ پھر پیچھے رہ گئے پھر دوسرے دن گاڑی آئی پھر دو لڑک چار لڑکوں کو اٹھا کے لے گئی ہم لوگ پھر پیچھے رہ گئے لڑکیں کافی سارے تھے تو فرینڈ اسی طرح ہوتے ہوتے دن ہو گیا ہم لوگ ایک جنگل میں چلے گے جنگل میں سیف ہو گے جنگل میں جب سیف ہوئے جا کے تو فون آیا ٹنکر کو ایجنٹ کا کہ جلدی جلدی کرو گاڑی دن کو لگنے والی ہے تو تم کچھ لڑکوں کو لے کے جاؤ روڑ کے اوپر اور لڑکوں کو بٹھا دو ہمارے ساتھ ہے گاؤں کا لڑکہ بھی تھا تنویر بھائی اگر میری تنویر بھائی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو میرے فرینڈ کو ضرور بتانا کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں بلکل سچ بات بتا رہا ہوں مجھے ٹنکر نے بولا کہ ساکب تم لوگوں نے جانا ہے دو نے ندیم نے اور تم نے جانا ہے میں نے کہا ہے ندیم بھائی میرا دل نہیں مان رہا میں نے نہیں جانا یار کیونکہ دن کا ٹیم ہے اور دن کو میرا دل نہیں مان رہا کہ میں یہ بھی یہ قدم لوگوں میں نے دیکھا ہوا ہے پہلے ویڈیو کے اندر بھی تو تنویر بھائی بولتا ہے میں نے جانا ہے تنویر اٹھ کے تیار ہو گیا بھائی وغیرہ پکڑا تقریباً ٹیم تھا دو کا دن کے دو کا ٹیم تھا ہم لوگ جنگل میں شیف ہو کے سارے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ لوگ چلے گئے ٹنکر وہ ان کو لے گئے چار پانچ لڑکوں کو لے کے چلا گیا تقریباً دو کینٹے گزریاں ٹنکر باغتا ہوا ہمارے پاس جنگل میں آ گیا بولتا کیا ہوا اس نے بولا کہ گیم پکڑی گئی ہے وہ لوگ پکڑ گئے ہیں اور میں وہاں سے باغ گئے ہوں پلیس پڑ گئی تھی تو اتنے میں فرنڈ پیس مٹ گزرے ہیں تو کتہ بھی آ گیا پیچھے ان فوج والوں کا جنگل کے جنگل کے اوپر کھڑے ہو کے باؤنکنے شروع کر دیا کتے نے تقریباً پانچ دس مٹ تک کتہ باؤنکتا رہا ہم لوگوں نے بولا کوئی بندہ آواز نہیں نکالی یہاں پر اگر آواز نکالی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ لوگ جنگل میں آ جائیں گا فوج والے تو وہاں پر لیٹے رہے اللہ اللہ کر کے دروشریف پڑھتے رہے کتہ وہاں سے چلا گیا اللہ اللہ کر کے رات ہو گئے ہم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ چار للکے پکڑے گئے ہیں تنویر بھائی بھی پکڑے گئے ہیں تنویر بھی ہم لوگوں سے پھر بعد میں آئے تھے جنان میں چلیں رات ہوئی ہے پھر ڈنکر ہم لوگوں کو وہیں پوائنٹ پہ لے گیا ہے جہاں سے گیم اٹھائیس والا روڈ ہے اٹھائیس والا روڈ پہ پہلے گاڑی آئی ہے تو اس نے پھر ڈنکر نے بولا کہ ساکھ اب اٹھ دیا اندیم تم بھی اٹھ دیو تو فرینڈ حقین کریں ہندیرہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا پانچ فٹ سے زیادہ ہائٹ والی جالی تھی جو پھلانگ کے روڈ کے دوسری سیڈ پہ جانا تھا ہم لوگوں نے جلدی میں میں نے تو زور کے ساتھ پھلانگی تھی اور میرے یہ اتنا اتنا ہاتھ جو تھا نا وہ بھی کٹ گیا تھا جالی کے اوپر میں نے جب راک کے دوسری طرف میں گیا تو میرے ہاتھ سے تقریباً وہ تو میں نے گاڑی کے اندر جا کے دیکھا کہ لہو بہرہ تھا چلو خیر اس ٹائم تو میں نے نہیں محسوس کیا تو ندیم بھی بڑی مشکل سے ندیم کو میں نے پکڑ کے ندیم کے کپڑے وغیرہ کچھ پھٹ گئے تھے اسی طرح ہی ہوتا ہے فرینٹ ساڑھے پانچ فٹ جالی کو پھلانگنا خالا جی کا وڑا نہیں ہوتا وہ بھی رات کو جب پتا ہو کہ موت سار کے اوپر کھڑی ہے خیر گاڑی گاڑی اس نے پوری کھڑی نہیں کی رام رام سے چلا رہا ہے گاڑی کے اندر ہم لوگ چلتی گئے اندر ہی ہم لوگ گس گئے ہیں گس گئے ہیں اس نے سو کی سپیڈ کے اوپر گاڑی بگانا شروع کر گیا دو لڑکے تھے ایک لڑکا آگے بیٹھا وہ تھا ایک لڑکا چلا رہا تھا ہم تین چار لڑکے پیچھے بیٹھ گئے تھے خیر اللہ اللہ کرتے ہوئے اس نے سلونی کی گاڑی وہ لے کے گیا ہے گاڑی لے کے گیا ہے شروع نہیں کی یہاں پر اس کی سیف تھی وہاں پر ایک چھپڑ تھا چھپڑ کے ساتھ ہی اس کی ایک جو اوپڑی تھی جو اوپڑی کے ساتھ ہی اس نے بولا کہ تم لوگ چاروں پانچوں اس جو اوپڑی کے اندر گس جاؤ ایک لکڑ کا دروازہ لگا ہوا تھا وہ دروازہ کھولا اندر ہم لوگ جا گئے بیٹھ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنی سیفٹی اوپر لے کے جانا ہوتا ہے ازاری سی بات ہے پوری سیفٹی کے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اگر اسے راستہ کھلیر کر کے پھر لے کے جاتی ہیں تو دو لڑکے چلے گئے وہاں اس نے بولا کہ تم لوگ یہاں پر ویٹ کرو ہم لوگ دو دو لڑکوں کے لے کے جاتی ہیں رہائش پہ تو دس پندرہ منٹ بیٹھے ہیں دو لڑکے ہیں انہوں نے بولا کہ دو دو لڑکے کر کے اٹھ جاؤ ہم لوگ وہ آپ لوگوں کے رہائش پہ لے کے جاتی ہیں تو سب سے پہلے دوسرے دو لڑکے اٹھے ہیں بعد میں میں اور ندیم اٹھے ہیں وہ ہم لوگوں کے رہائش پہ لے کے گئے ہیں رہائش پہ لے کے گئے ہیں تو فرینڈ انہوں نے کھانا ہو گیا تھوڑا سا دیا ہے سوکا گیلا جس طرح کبھی ہوتا ہے کھانا کیا ہوتا ہے یا سوکی روٹی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے کا نام ہی ہوتا ہے تو فرینڈ رات کا ٹیم ہو گیا رات کے دو بجے ہیں دون لوگوں نے پھر ہم لوگوں کو نکال کے ایک مرگی فارم کے اندر لے گئے ہیں بولتے ہیں یہاں پر خطر ہے آج رات کو پتا چلا ہے کہ پلیس نہیں آ جانے اس رہائش کے اوپر تو اس لیے ہم لوگوں کو سیو کر کے اس مرگی فارم کے اندر لے کر آئے ہیں خیر چلو ہم لوگ وہاں لالا کر کے ہر دو گھنٹے بیٹھ رہے ہیں مرگی فارم کے اندر ہی سردی اتنی زیادہ تھی کے برف پڑ رہی تھی باہر خیر چلو بعد میں پھر ان لوگوں کو خوف آیا اور دو لڑکے باہر گئے اور پھر ہم لوگوں کو رہائش کے اندر لے کر گئے وہ تو چلے پھر صبح ہو گئے صبح ہو گئے تو ان لوگوں نے بولا کہ اپنے اپنے گھروں میں فون کرو اور اپنی اپنی پیمٹے اوکے کرو اور آپ لوگوں کو ہم لوگ ٹکٹیں لے کر دیں اور آپ لوگ جاؤ جہاں جہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے ہیتھن کی ٹکٹیں لے کر دیتے ہیں تھینا تھینا شہر ہے یونان کا وہاں جس نے جانا وہاں جائے رستے میں اترنا رستے میں اتر دے جہاں پر کسی کے مرضی ہے جہاں جہاں کسی کا کونٹیکٹ نمبر ہے خیر ہماری پیمٹے دوسرے دن ہو گئی تھی پھر ہمیں ان لوگوں نے ٹکٹیں رات کو لے کر دی اور میں نے اپنے دوست تھا میرا ایک دوست میں ہیتھن چلا گیا ہیتھن ایک پارکنگ میں جا کے بیٹھا رہا میرے پاس کونٹیکٹ نمبر نہیں تھا ڈوگرہ والا کمیرہ ایک دوست ہے وہ ہوتا ہے یونان کے اندر میں نے گھر فون کیا اپنے بھائی کو اسے نمبر دے کے کونٹیکٹ دیا میں نے اس کو فون کیا تو بولتا ہے ساکب تو وہاں سے میں تم لوگوں کو ٹکٹیں بھیجتا ہوں ایک آدمی کو اس نے فون کیا وہ آدمی وہاں پر پارک میں آیا ڈونڈتا ہوا ہمیں شہی ہے تو جاری سے بات ہے فون تو تب میں نے فون جا کے جب دوسری دفعہ ہم لوگ ترکی میں گیم پکڑے گئی تھی تو فون دوبارہ میں نے جا کے نیا لے لیا تھا فون میرے پاس تھا اور سہم بھی میں نے لے لی تھی پھر یونان شہا کے نمبر پر تو ابرار نے اس آدمی کو نمبر دیا اس نے بولا کہ اس طرح نام ہے ساکب نام ہے لڑکے کا دوسرے کا نام ندیم ہے تو ان کو ٹکٹیں لے کے دو اور برستے میں اس کا گاؤں آتا ہے انہوئی انہوئی اتر جانا اور آگے میں کھڑا ہوں گا وہاں پر ہم لوگ بیٹھ کے ٹرین کے اندر آ رہی اس بات ہے چھپ چھپ کے ڈار تھا بہت زیادہ پلیس بہت زیادہ ہوتی ہے ٹرین سیشن کے بعد ادھر اتھینہ میں تو زیادی سی بات ہے پھر فرین ٹرین چلنا شروع ہوگی ہم لوگ بیٹھ گئے لالا کر کے ہماری حالتیں بھی اسی طرح کی ہوئی ہوئی تھی کچھ نہ پوچھو آپ لوگ ابھی تو پہنچ گئے ہوں آپ لوگ کے سامنے مجھے سے ہوں لیکن جو سفر ہے نا فرین وہ بہت ہی مشکل ڈیفیکل ہے تو فرین گاڈی سٹیشن پہ پہنچی اور نیچے میں نے دیکھا تو دوست کھڑا ہوا تھا تو ملا ہو کچھ ہی ہوئی تھی پھر مجھے تو زیادی سی بات گر گئے نہائے دو کپڑے وغیرہ اس نے دیا کپڑے وغیرہ چینج کی ہیں تو پاؤں وغیرہ خراب ہوا چکے تھے تو اسی طرح حالت ہو گئی تھی پھر وہاں پر رکے تھے کچھ دیر تو فرین یہ تھی میری جرنی آج کی گریز کی تو اس سے آگے میری جرنی جو شروع ہوتی ہے وہ آگے مکدونیاں سربیا اور بوسنیاں کی ہے تو پلیز اگر آج تو میری یہ آج کا یہ انفرمیشن ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹس دوا کے کرنا اور سکسکرائب ضرور کرنا چینل کو تو انشاءاللہ اگر میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک لائک کیا تو میں انشاءاللہ تیسرا پار ضرور لے کے آوں گا تو اپنا دیر سارا خیار رکھئے گا اپنے فیملی کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ پاکستان پاکستان دوار